بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرم ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں اس پرگرم کے میزبان صدرہ مونیر ناظرین آج کے پرگرم ٹاپ سٹوری میں ہم نے بات کرنی ہے آٹے کے معاملات کے حوالے سے کیونکہ فلور ملز مالکان کی جانب سے پاکستان فلور ملز اسوسییشن کی جانب سے آج اور کل ہرٹال کی کال دی گئی ہے اس وقت ایک میں فلور مل کے باہر موجود ہیں اندر بھی آپ کو لے کے جائیں گے صورتحال دکھائیں گے کہ آج فلور ملز میں کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا مزدور طبقہ ڈیلی ویجر وہ کس طرح سے آج اپنے گھر کا سسٹم چلائے گا جب فلور ملز میں آج ان کو کام نہیں ملے گا تو پھر دہاری بھی نہیں ملے گی جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ فلور مل کے باہر یہ بڑے بڑے فلیکسز لگائی گئی ہے جس کے اوپر چوکر پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس اور ٹین آور ٹیکس ایک اشاریہ دو پانچ فیصد نامنظور لکھا گیا ہے فلور ملز کا موشی قتلے آم بند کیا جائے یہ ان کی جانب سے نعرہ لکھا گیا ہے ہرطال 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 اور یہ علامتی ہرطال ہے آج اور کل کے لیے آج پورے لاہور شہر کے جتنے بھی سہولت بازار ہیں شہر میں تیس سہولت بازار ہیں وہاں پر آج آٹے کے ٹرک نہیں پہنچیں گے پورے سہولت بازاروں میں آٹھ سو ساٹھ روپے کا بیس کلو آٹے کا تھیلہ گورنمنٹ کے سبسیڈائز ریٹ پر ملتا ہے لیکن آج وہ نہیں ملنے والا کیونکہ آج فلور مل سے یہ ٹرک نہیں جائیں گے ٹرک آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ٹرکوں کی بھی دور تک لمبی لائنیں ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں آٹے کی سپلائی کرتے ہیں لیکن آج تمام معاملات بند پڑے ہیں اور معاملہ ہے جی ٹیکسیس کا آج کے پروگرام میں بازار کی کیا صورتحال ہے سہولت بازاروں کی کیا صورتحال ہے فلور ملز مالکان کیا کہتے ہیں اس ساری صورتحال پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ بتانا بھی آپ کو ضروری ہے کہ آٹا پہلے ہی مہنگا ہو چکا ہے سرکار کے کاغذات میں آٹا ابھی بھی 860 روپے کا 20 کلو کا تھیلہ ہے جبکہ جب آپ بازار جاتے ہیں اوپن مارکٹ میں جاتے ہیں تو 20 کلو آٹے کا تھیلہ آپ کو 1060, 1080 اور 1100 روپے میں دستیاب ہوتا ہے تو آئیے پروگرام کا آقاس کرتے ہیں اندر چلتے ہیں ناظرین اس وقت میں فلور مل کے اندر آ چکی ہوں اور آپ یہ دیکھئے کہ لاہور نیوز کا کیمرہ مائک دیکھ کر یہ ہمارے سارے ڈیلی ویجر یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں یہ ڈیلی ویجر ہے یہ پلے دار ہیں یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو کہ ٹرکوں میں سامان لوٹ کرتے ہیں آٹے کے تھیلے لوٹ کرتے ہیں لاہور میں سپلائے پہنچانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ سہولت بازاروں تک کارٹہ پہنچانے کے لیے لیکن آج جب ہرتال ہے نہ ان کا کوئی کام ہے فلور ملز کی جو مشینری ہے وہ بند پڑی ہے گاڑیاں یہاں پر پارک ہیں سامنے آپ دیکھ لیجئے کہ سارے کا سارا مال ویسے ہی پڑا ہے جبکہ روٹین میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ملازمین ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں لوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ان لوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے مشینوں پر کام جاری ہوتا ہے لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہے یہ اتنے سارے لوگ یہ ایک فلور مل میں میں موجود ہوں اور یہ سارے کے سارے ڈیلی ویجرز ہیں جو کہ ہر روز کماتے ہیں اور ہر روز اپنے گھر کا چولا چلاتے ہیں انہی سے پروگرام میں آغاز کریں گے انہی سے بات کریں گے السلام علیکم والیکم سرہاں سر کہاں سے آئے آپ ہم ساہیوال سے ساہیوال سے آج مل بند ہے آپ پھر بھی آئے ہیں ہاں جی ہم پھر بھی آئے ہیں سارے ہم کو کچھ نہیں ملے گا آج مل بند ہے ہم جو پروڈیکشن ڈیلی کرتے ہیں ہم کو وہ ہی عجرت ملتی ہے لیکن برنا ہم آج کہلیں ہم اپنے پلے سے کھا رہے ہیں جو بھی کھا رہے ہیں ہم کو جو بھی دیہاڑی دے جائے گی وہ کام کرنے کی دی جائے گی آج دیہاڑی نہیں ملے گی ہم کھرچہ اپنے جیب سے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے سر آپ کیا کرتے ہیں ہم ادھر ڈرائیوری کرتے ہیں اور آپ کو بھی روزانہ ڈیلی ویجر آج تو گاڑی کوئی بھی نہیں چلانے والی گاڑی چلے گی تو ہمارا کام چلے گا مل چلے گی تو ہماری دیہاڑی لگے گی نہ چلے گی تو کچھ بھی نہیں ہے جب مل چلتی ہے تو آپ کہاں کہاں مال فراہم کرتے ہیں کون کون سے علاقے میں دیفنس ہے اپنا اچھر ہے ٹون شیپ ہے ٹھوکر ہے سر آج کام نہیں ہے گھر کیسے چلے گا آج آج دیہاڑی نہیں لگ رہی بیلے بیٹھے ہو ہیں صبح سے کام ہی نہیں ہو رہا تو مل چلو گی تو کام ہو گا کتنے بجے آئے تھے صبح صبح آٹھ بہی آئیں آٹھ بجے کے آئے میں شام تک یہی رہیں گے آہاں بیلے بیٹھے جب مل چلے گی تو پھر دیہاڑی لگے گی آج دیہاڑی بھی نہیں ملے دیہاڑی بھی نہیں ملنے دیہاڑی ملتی ہے دیہاڑی آیا ہے دو سو ٹائی سو پانچ سو تھکے داری جتنے بھی کام کریں گے جتنے کام کریں گے اتنے ہی پیسے بننے گی آج تو کوئی کام نہیں آج کوئی کام نہیں بیٹھے ہو ہیں پھر بھی آس لگا کے میل چلے تو چلو بچوں کو لیے دو چار پیسے لے جائیں چیخ ہے آپ کیا کرتے ہیں سر میزوری مزوری کرتے ہیں پلے داری تھیلے اٹھا کے گاڑی میں رکھتے ہیں جوڑنگ میں ہر روز کتنے تھیلے گاڑی میں رکھ لیتے ہیں کتنی لوڈنگ کر لیتے ہیں جتنا آرڈر آئے ہیں جتنا آرڈر آئے ہیں جتنا آرڈر آئے ہیں سارا پورا کرتے ہیں جی اسی حساب سے پر تنخواہ آپ کو پیسے ملتے ہیں میرے کام آج کوئی کام نہیں آج بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں لاہور سے ہی ہے کہیں باہر سے آئے ہیں باہر سے آئے ہیں کہاں سے شکر گھر سے تو یہاں پھر جب پھر کام نہیں ملتا تو پھر کیسے چلتا ہے سسٹم آپ کا آپ نے کیا سنا ہے کتنے دن مل بند رہ گی کتنے دن ہڑتا لے کوئی دو دن دا ہے کوئی چار دن دا ہے کوئی تین دن دا ہے دیکھو ان کے دن منتر لیے ہیں آپ کے پاس دو تین چار دن کا خرچہ ہے جی کہ کھانا پینا ہو جائے خرچہ ہوں گا دے پھیڑا ہی اسے مران صاحب مران صاحب سے حکومت سے رکوست ہے کہ ہم تالبات اپنے پورے کرے ملوں والے سے ہمارے چھولا چلے بھائی مل کیوں بند ہے آج بس مل باندھے اڑتا لگے کوئی شہر نہیں تابتی پہی مل باندھے گا دیاری ملے گا نئی تیس طرح اپنی جیب چھو خرچہ گائے گا کرتے کیا ہیں آپ پرلے داری پرلے داری آپ بھی لوڈنگ کا کام کریں آن ڈی آپ کیا کرتے ہیں سر لوڈنگ کرتے ہیں آج آج تو کام آج کیا کریں روز صبح کو لے شام کو رہا دوائر کو رہا کیا کریں یہ اوپر سب بٹھا آتا آپ نے اتنی کہاں پورے کریں آج کیا کہاں پورے کریں مل بند کیوں ہے ہرتال کیوں پتہ آپ کو گریب لوگ کیا کریں آٹا مہنگا بھی تو بہت ہو گیا آٹا میں کیا کہا کریں آگے تہلے دو داد پانچ دو ریڈ کرتے ہیں کتھ لے آنے چلہ نہیں جالتا ہے آج کتھ سے چلہ جالیں سر آج مزدوری نہیں آج کام نہیں صبح سے ایسے بیٹھے میں آن جی کتنے بجے آئے آج آٹھ بجے آٹ بجے آئے تھے کتنے بجے تک شام کو ادھر انتظار کریں چار بجے تک لاہور سے آئے ملتان ملتان سے آئے ہیں آج کتنے لوگ ہیں پیچھے ملتان میں آپ یہاں رہتے ہو دھر میں کتنے لوگ ہیں بچے آٹھ فرد ہیں اور آپ روزی کمانے لاہور آئے آج کام شام ملتا ہے ہر تال چل رہی ہی کام چل رہے ہی سلسلہ ہر تال ختم ہوگی پھر گزار بھی اچھا ہو جائے ہر تال چلے گی تو سسٹم بھی رک جائے گ گھر میں بھی ہر تال میرا نہیں بلکہ تمام عقام کا رک جائے سر آپ کہاں سے میں سے آل کوٹ سے اچھا تو کتنے لوگ ہیں گھر میں کتنے کمانے والے کیسے گزار رہے ہوتا میں کلہ کمانے آلا ہوں اور چار فراد کھا رہے ہوں آپ اکیلے کماتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آج تو کام بند ہے کتنے دن تک بتایا جا پتہ نہیں دو دن یا چار دن یا پائے دن ہم جی کیا ہے بجا آل ہے ٹیکس کی بجا سے آن آپ کیا کہنا شوئے مہنگائی ہوئی ہے آٹا تو بہت مہنگا مہنگا ہر چیز مہنگی ہے ہر چیز ہی مہنگی آ کوئی چیز بھی نہیں ساستی ہمارا نظام بہت مشکل سے چلتا ہے ہم کرائے پہ کام کروں گے دیاری ملے گی تو بچوں کے لیے دو چار پیسے لی جائیں گے آٹا ہم نے کھانا آٹا مہنگا کر رہے تو سب کرائے پہ میں رہتا ہوں بچوں کے پیسے بنیں گے تو بچوں کے فیسے بھی دیں پڑھائیں گے بھی تو پیسے کہاں سے ہم لے کر رہے حکومت کو چاہیے پھر آم گھر بی جائیتے حکومت کو چاہیے بچوں کو بھی پڑھائیں ہمیں کھانے کے لیے پیسے دیں سارا کچھ دیں پھر ہم کام پہ نہیں آئیں گے آپ کاؤ بیٹھوں ہیں آرام سکون کے ساتھ اور شام کو اللہ وارث ہے بچوں کا کتنے ہیں بچے چار بچے ہیں میرے دو بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں اور سکول جاتے ہیں اب شام کو اللہ وارث ہے پتہ نہیں کل کھل گی ارت پرس کھل گی کھل گی کرائی دار لوگ ہیں حکومت کو پتہ نہیں کیا ہو یا ہے کہ ی گ دم یہ سارا کام چلتا ہوا کام بند کر دیا اب ان کو کہی کہ مل والوں کے مطالبات پورے کریں تاکہ ہمیں آگے چلائیں ہمارا کام چلے اور ہم اپنے بچوں میں جا گئے چار بچے ہیں دو آپ میان بیوی بچوں چلتا مجھے یہ بتائیے کہ ہر روز کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے ہر روز کا سسٹم چل رہ ہوتا ہے لیکن آج کام بند ہے اب ہمیں شام تکر کچھ بھی نہیں ملے گا یہاں سے ٹھیک ہم جیسے آئیں اب پتہ شام تکر کیا کھانا کیسے بنے گا آج گھر کی ضروریات کیسے پوری ہوت دکان سے دار لینا پڑے گا بچوں کو کھلانا پڑے گا پھر کیا کر سکتے ہیں آپ کھاں سے آئے سر پاک پاک پتن سے آئے ہیں تو آج آپ کے لیے بھی کام نہیں کتنے بجے کیا آئے میں آج کیونکہ مزدور کی دہاری لگے گی تو ہی مزدور کے گھر کا چولہ چلے گا یہ تو ازل سے ایک روایت چلتی آ رہی اور جس دن دہاری نہیں لگتی جس دن خرچہ نہیں ملتا اس دن پھر گھر میں بھی فاق وں کی نوبت آن پہنچ تی ہے ناظرین مل کے اندر بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں جہاں پر ہر روز یہ مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو جو خرچہ ہے وہ ملے گا تنخواہ ملے گی ڈیلی ویجز ملے گی اور پھر اس کے بعد ان کا گھر کا سسٹم چلے گا مل اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں مشین بری بند پڑی ہے انتظامیہ سے بات کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے آئی ناظرین یہ فلور مل کا کرشنگ یونٹ ہے جہاں پر یہ بڑی بڑی مشینز ہیں جن میں گندوم آتی ہے اس کے بعد آٹا بنتا ہے فائن بنتا ہے لیکن یہاں پر آج ایک بھی مزدور نہیں ہے مشینے بھی یہ آج صبح سے بند پڑی ہیں ہرتال کی وجہ سے ورنہا روٹین میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر سینکڑوں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی گندوم کو دیکھ رہا ہے مشینز کو دیکھ رہا ہے کرشنگ کے سسٹم کو دیکھا جا رہا ہے مشین کی مینٹیننس کی جا رہی ہے فلنگ کی جا رہی ہے تھہلوں میں آٹے کی لیکن آج یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اسی لیے یہ سارے مزدور بھی پریشان ہے آپ دیکھیں کہ مشینری ہے جہاں پر جو کام کل چھوڑا تھا وہاں پر وہ کام ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے آج مشینیں نہیں چلیں اور اسی لیے آج پورے لہو شہر میں آٹا بھی سپلائی نہیں کیا جا رہا اس فلوڑ مل کے مالک جو ہے انتظامیہ جو ہے ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں نظرین فلوڑ مل کی صورتحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی مال موجود ہے جو کہ پہلے سے کرشنگ کر کے پیک کیا گیا ہے لیکن آج یہ بھی ڈیلیور نہیں ہو پا رہا ہر تال کی وجہ سے مبشر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس مل کے مالک ہیں صاحب بہت شکریہ اپکیم میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے تو مبشر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے مل میں ڈیلی ویجر کتنے ملاسمین کام کرے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس ڈیلی ویجز پہ ہیں وہ تقریباً ہنڈرڈ ٹوئنٹی فائیو میمبرز ہیں جو ڈیلی ویج پہ کام کرتے ہیں آٹے کی پرائز تو پہلے سے بڑھ چکی ہے 860 سے اب آگے بڑھ گیا 1060-1080 کا مل رہا ہے جب 860 روپے ریٹ تھا تب گورنمنٹ ہمیں پروڈیوز کیا رہی تھی 1475 روپے میں اب گورنمنٹ کی اپنی سپورٹ پرائز ہی 1800 ہے اور ابھی ہمیں گورنمنٹ بیٹ نہیں دے رہی ہم مارکٹ سے گندم لے رہے 2000 روپے مان میں اس حساب سے جو آٹے کی پرائز ہے وہ تقریباً 1100 بنتی ہے اب جب یہ ٹیکسز ایڈ ہوئے ہیں تو اس میں 100 روپے سیدھا سیدھا پڑے سوا 1200 ریٹ ہو تو پھر فیزیبل ہوتا ہے سر جب بھی ہڑتال ہوتی ہے لوگ نقصان بھگتتے ہیں گورنمنٹ کا بھی نقصان ہوتا ہے آپ کا اپنا بھی تو نقصان ہوتا ہے جی اس وقت پوزیشن ہی ہوتی ہے کہ اگر ہم ان ٹیکسز کو لگائیں اور آٹے کی پرائز نہ بڑھائیں تو جو ہم پروڈکشن کریں گے وہ زیادہ نقصان میں جائے گی بند کرنے سے کم از کم حکومت کو یہ تو پتا ہوگا یہ ٹیکسز غرط لگائے گئے ہیں یہ ایک کموڈیٹی جو ہے وہ عام تبکے کی ہے ایک غریب تبکے کی ہے جس نے یہی کھانا ہے اس پہ یہ ٹیکسز نہیں لگنے چاہیے اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کو پریشورائز کرنے کے لیے ہمارے لوگ بھی بھگتیں گے آپ کے ملازمین بھی بھگتیں گے سب بھگتیں گے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں ہمیں کیوں نہیں پڑے گا ہمارا یہ بزنس ہے اور اس کی پروڈکشن اگر نہیں ہوتی تو تو یومیاں ہمیں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے بات کرے تو پھر ہی مسئلہ کا حال نکل آئے گا پوشش کی ہے بات ہوئی ہے کسی سے نہیں مانی ہمارے جو اسوسییشن کے لیڈرز ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور مزید ابھی آگے چل بھی رہی ہے اب وہ صرف ٹرن اوور ٹیکس کو واپس لے لیں ایک جی ایسٹری کو اور تو کوئی شوی نہیں ہے ہمارا ہم آٹے کی پروڈکشن تو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ پر کتنے دن کی ہٹال ابھی تو ہم نے دو دن کی کال کیا ہے اس کے بعد اگر یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر تیس جون کا فائنل ڈیسیئن بھی ہماری اسوسییشن لے گی وہ جیسے کہیں گے ہم ان کے ساتھ امید کیا ہے امید ہے انشاءاللہ گورنمنٹ سنے گی اور باتشیت کر کے مسئلے کو حل کرے گی ٹھیک ہے ناظرین یہ آپ نے گفتگو سن لی ہے کہ ہر روز صرف ایک فلور مل سے ساتھ ہزار سے زائد بیس کلو آٹے کے تھیلے لاہور شہر کے مختلف مقامات پر جاتے ہیں اور یہ پورے پنجاب کا معاملہ ہے جہاں پر سینکڑوں میں فلور ملز اس وقت کام کر رہی ہیں میں یہاں پر ایک بریک پر جاؤں گی واپس آئیں گے تو آپ کو مارکٹ کی صورتحال دکھائیں گے کہ وہاں پر آٹے کی کیا صورتحال ہے کتنے دن کا سٹاک مارکٹ پر موجود ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اس وقت میں شادمان کے سہولت بازار میں موجود ہوں پورے لاہور شہر میں تیس سہولت بازار سرکار کے جانب سے لگائے گئے ہیں جہاں پر ہر روز فلور ملز کے جانب سے ایک آٹے کا ٹرک پہنچتا ہے اور بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت چار سو آٹ سو ساٹھ روپے مقرر کی گئی ہے جو کہ گورنمنٹ کا سبسیڈائز ریٹ ہے لیکن آج فلور ملز کی ہرتال ہے اسی لیے اس جگہ پر جو ہر روز آٹے کا ٹرک ہوتا تھا آج وہ نہیں ہے کیونکہ آج پورے لاہور شہر کے کسی ایک سہولت بازار میں بھی آٹے کا ٹرک نہیں پہنچا آٹے کی سپلائی نہیں پہنچی کیونکہ ٹیکسس کے خلاف فلور ملز مالکان آج ہرتال پر ہیں ملز کو بھی بند کیا گیا ہے اور شہر میں آٹے کی سپلائی بھی بند کی گئی آج اور کل دو روز کے لیے بھی ابتدائی طور پر ہرتال کا اعلان کیا گیا ہے اس تمام صورتحال پر بات کریں گے کتنے لاہور شہر میں کنزیومر ہیں اس وقت کتنا متاثر ہے ہمارا شہر یا پھر آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اگر آٹا اگر یہ معاملہ تین نہیں کیا جاتے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر عمران پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ سہولت بازار میں ہر روز آٹے کا ٹرک پہنچتا ہے اور بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو ہر روز بھی خریدتی ہے آج نہیں پہنچا صدرہ بہت اہمی شو ہے کیونکہ راشن ایک ایسی چیز ہے جس میں آٹا آپ کی ضروری اشاہ میں آ جاتا ہے تو روٹی بھی آپ کو پتا ہے اسی پکتی ہے نان بھی جو ہے اور تندور جو ہیں وہ اسی سے چلتے ہیں اور بڑے سالوں بعد جو ہے آج شہر لاہور میں فلور جو ہے فلور مل انڈسٹری جو ہے وہ مکمل طور پر آج بند ہے علامتی ہرتال ہے چوبیس اور پتیس جون کی یعنی کہ آج اور کل یہ ہرتال کی گئی ہے تاکہ حکومتی نمائندیں آئیں اور بتائیں کہ جو انہوں نے دو دفعہ پریس کانفرنس کی ہے حقائق سے اگاہ کیا حکومت کو تو وہ بھی بتائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا کل رات کوئی پونے نو بجے ایپ بی آئر کے ٹویٹ اکاؤنٹ پر ٹویٹ کیا گیا کہ جو ٹیکس ہے اس کو واپس لے لیا گیا ہے جو 0.25 گندم کے ٹرن آور پر ٹیکس لگایا گیا تھا وہ ٹرن آور ٹیکس واپس لیا گیا ہے اور 1.25 سے واپس 0.25 ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آٹے میں جو چوکر استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے سترہ فیصد سیل ٹیکس جو ہے وہ پی جو ہے وہ واپس لیا گیا اور وہ غلطی کی گئی ہے اور اس غلطی کی تحصیح کی جائے گی اور 30 جون کو بجٹ میں ان کو شامل نہیں کیا جا رہا امران ہم یہی سے بات دوبارہ سے جوڑیں کہ کچھ شہریوں سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم ہر روز آٹے کا ٹرک آتا ہے آج نہیں آیا آج نہیں آیا کیوں نہیں آیا پتہ نہیں ہے گورنمنٹ پتہ نہیں ہے آپ یہی پہ ہوتے ہیں ہر روز آتا ہے ویسے ویسے آتا ہے سستہ آٹا ملتا ہے سستہ آٹا ملتا ہے کتنے کے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ روز آٹا لے جاتے ہیں آٹا ہے جیڑا ہے روز آنڈا آنڈا ہے ٹرک پورا لگتا ہے ٹھیک ہے تو آج نہیں آیا آج نہیں آیا یہ یہیں پہ بازار میں کام کرنے والے لوگ ہیں امران اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سہولت بازاروں میں آٹے کا ٹرک آتا ہے یہ گورنمنٹ کا سبسیڈائز ریٹ والا آٹا ہے جس کی گندوم حکومت پر آہم کرتی ہے اس پہ بھی ہر تال ہوگی حکومت کی اب کوئی نہیں چلے گی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دیکھیں صدرہ فلور مل انڈسٹری جب بند ہو جائے گی کیونکہ 23 جون کو جو دھولائی ہونی تھی گندوم کی وہ نہیں ہوئی گیپ آ گیا اب 24 جون ہے آج آٹے کی پسائی نہیں ہوئی اور 25 جون کو بھی آٹے کی پسائی نہیں ہوگی 26 جون کو جب آٹے کی پسائی ہوگی تو مارکٹ میں ظاہری بات ہے سپلائی جو ہے نہیں ہوگی تو ڈیمانڈ بھڑی ہوگی اور اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جو ہر تال کے بعد دوبارہ ٹرک لگیں گے اور آپ دیکھئے گا 26 جون کو جب ٹرک لگے گا تو وہ اس دن کی ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی ویسے بہت جلد فروخت ہو جائے گا مگر صورتحال یہ ہے کہ یہ علامتی ہر تال ہے دو دن کی اور اس وقت میں یہ سوچ رہا ہوں اگر گلتی ہو گئی ہے تصویح کرنے جا رہی ہے وفاقی گورنمنٹ جسیں فنانس بل میں ترمیم کر کے انہوں نے کہا کہ تصویح کریں گے تو یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے اگر ہو گیا تو فوری طور پر آ کر آپ اپنا بیان دیں اور اس کو خطو کتابت کے ذریعے معاملے کو ہتم کریں ٹویٹ اکاؤنٹ میں سوشل میڈیا میں پریس لیز بیجنے سے فلور میل اسوسیشن کہتے ہیں کہ یہ بہام ہے ہجانی کیفیت ہے اس لیے کہ لوگوں پر شہریوں پر یہ ظلم ڈھائے جائے گا فلور میل انڈسٹری کی ذریعے اور دس روپے جو ہے آٹا مہنگا ہو جائے گا فی کلو آٹا آپ کا ابھی اگر دیکھا جائے تو آٹا ویسے بھی مہنگ ہے مارکٹ میں ایک ہزار پچاس روپے کا ہے بیس کلو کا تھیلا اور اس میں جو اس وقت ریٹ ہے وہ اگر یہ بھڑ جاتا ہے اگر یہ ٹرن وو ٹیکس نہیں لگتا تو وہ ایک ہزار پچاس کرے گا اگر لگ جاتا ہے تو گیارہ سو چالیس روپے یعنی کہ نوی روپے کا مہنگا ہو جائے گا اور اگر یہ نکی اس تمام صورتحال جو ہے یہ اب ابحام ہے مگر فلور میل انڈسٹری والے ذمہ داران ہیں اپنے کرون روپے کا کاروبر کر رہے ہیں کون اپنی مل کو بند کرتا ہے کون کہتا ہے کہ پسائی نہ ہو میرا جو ورکر ہے مزہور ہے وہ ویسے بیٹھ جائے مگر تیس جون کا انتظار ہو رہا ہے اگر تیس جون کو بجٹ میں یہ ٹیکس جو ہیں ٹرن آور ٹیکس اور سیل ٹیکس نہیں لگتا تو تیس جون کو بھی یہ پریس کانفرنس بلائیں گے اور اعلان کر دیں گے ہم حکومت کا شکریہ دا کرتے ہیں اگر لگ جاتا ہے اگر لگ جاتا ہے تو فلور میل انڈسٹری کے لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس سے پیسے نہیں دیں گے وہ آٹا مہنگا کر دیں گے پلکل آٹا مہنگا ہوگا اور جب بھی ٹیکس لگے گا وہ فلور میلز پہ نہیں لگے گا وہ آم لوگوں پر لگے گا کیونکہ آٹا مہنگا ہوگا فلور میلز مالکان وہ تمام کے تمام ٹیکسز آم آدمی سے نکالیں گے بہت شکریہ عمران اکبر پرگرم میں شامل ہونے کے لئے ناجرین اس وقت میں اوپن مارکٹ میں موجود ہوں اور گلی محلے کی دکانوں پر سٹورز پر آٹے کی کیا سورتحال ہے قیمت کیا ہے کتے میں مل رہا ہے آج سپلائے نہیں آئی اس کے بعد کیا سورتحال ہے بات کریں گے ایک دکاندار یہاں پر موجود ہے اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آج سپلائے آئی آٹے کی آپ کے پاس آج نہیں آئی ہر روز آتی ہے نہیں پہلے آتی رہی ہے کل کی بند ہو چکے ہوئی ہے کل بھی نہیں آئی نہیں اچھا اور کتنی سپلائے ہر روز منگواتے ہیں آپ ہم ہفتے کی موہ آتے ہیں ایک سو ٹنگ توڑے کا موہ آتے ہیں اور ابھی تقریباً کتنے تھیلے ہوں گے آپ کے پاس بیس پچھس رہ گئے ہیں بس وہ بھی بعد میں پھر ہم فری ہو جائیں گے بعد میں کچھ نہیں بچیں گے اچھا آپ کو معلوم ہے کہ فلور ملز نے ہرٹال کر دی ہے جی جی ہاں جی مجھے معلوم ہے جی جی اور آٹے کا ریٹ کیا چل رہا ہے آٹے کا ریٹ ہے ابھی ایک ہزار اسی روپے چل رہا ہے ایک ہزار اسی روپے آپ بیچ رہے ہیں جی ہاں پہلے تو 860 تھا جی وہ پہلے پرانے راڑی 160 تھا چھیک ہے جی کھلا آٹا بھی بیچتے جی جی کھلا بھی بیچتے کتنے روپے کی لوگ 60 روپے سے ساٹھ روپے زیادہ تر لوگ تھیلہ ہی خرید لیتے ہیں یا کھلا لیتے ہیں تھیلہ بگر آپ زیادہ خریدتے ہیں تھیلہ زیادہ خرید لیتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں ان کے پاس صرف ایک روز کا سٹاک موجود ہے اس کے بعد آٹا نہیں دستیاب ہوگا اگر فلوڈ میلز کے ساتھ معاملات کنمنٹ کے حل نہیں ہو جاتے تو سر آٹا دستیاب ہے آپ کے پاس فلال تو ابھی آٹا دستیاب نہیں ہے سنا ہے کہ کچھ GST لگانے کی وجہ سے ملو نے اڑتال کر دی ہے تو میں نے تو کل پرسو تھوڑا سا لیا تھا اس کے بعد ابھی تک اویلیبل نہیں ہوا اب آپ کو آٹا نہیں ملا یہ کمبت ہی فلوہ پہ ہے کیا ہو گیا کمبت سمجھ رہی ہے ایٹی فائف چینی ہم سیل کر رہے ہیں اور ہمیں سیونٹ فورٹی سیونٹ نائٹی سیونٹ کی مل رہی ہے اور ہم ہنڈرڈ میں سیل کر رہے ہیں ہمارے پروفٹ بھی لوس میں جا رہے ہیں شوپ کے قرائے پڑ رہے ہیں اور بلکل ہی فلوپ ہو گئی ہے اور یہ جن کا نعرہ تبدیلی وہ تبدیلی لیا ہے پریشان نہیں فلوڈ میلز نے ہرٹال کر دی ہے آپ کا کیا خیال ہے ہرٹال ہونی چاہیں یہ تو حکومت کو سبسٹی دینی چاہیے تھی عوام کو سبسٹی دیں گے ہر چیز میں انہوں نے منگائی کی ہے کم از کم کھانے کی چیزیں تو نہ مہنگی کرتے آپ کے سٹور پر کیا کیا مہنگا کیا سستہ 99% چیزیں آپ گئی ہیں اور ڈبل ریٹ ہوئے ہیں اور آپ نواشریو کے حکومت کے دور میں چلے جائیں 135 روپے کلو گھی تھا ٹھیک ہے آپ کو 150 میں مل جاتا تھا آپ کو 160 میں مل جاتا تھا اب وہ 310 روپے میں اور جو وغیرہ وہ 200 سے لیکن سر مہنگائی تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوتی رہی نون لیگ کے دور میں بھی ہوتی رہی اب کیا خاص ہو گیا ایسا تب مہنگائی ہوتی تھی تو کم از کام نا ایک سے دو پرسنٹ بڑھتی تھی اب 100 پرسنٹ بڑھ گئی ہے اگر کچھ چیز بڑھتی تھی تو 1 روپے یا 2 روپے 5 روپے اب تو چیزیں 100 روپے میں بڑھ رہی ہیں 1000 میں بڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے جی آٹے کا تو معاملہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی مہنگائی سے عوام ہماری پریشان ہو رہی ہے مسلسل شکوا کر رہی ہے کیا حالیں آپ کے مہنگائی تو اتنی ہے کہ ہر بندے پریشان ہیں مہنگائی کے بعد کیا کیا سکتے ہیں بہت زیادہ ہو گئی یہاں چیز مہنگی ہے اگر یہ آدمی کرایا دے بچوں کی فیت سے دے کیا کرے ابھی آٹا اور مہنگا ہونے جا رہے ہیں اور مہنگی ہونے جا بیجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے تو پھر کیا کریں گے کیسے چل رہا ہے پھر گھر کچھ نہیں ہماری دکان دیکھ لیں چھوٹی سی یہ ہے بچوں کی گولیاں ٹوفیاں بیچ رہے ہیں اس میں کیا بچوں تو ہوگی کیا کسی کو دے گی چیک ہے جی آٹے کی بات ہوگی چینی کی بات ہوگی صورتحال جو بھی ہوگی عوام مہنگائی سے پریشان دکھائی دے گی نظرین مزید اس صورتحال پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک شورٹ بریک کے بعد نظرین بازار کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے جو ہاں پر آٹے کی قیمت بیس کلو تھیلے کی ایک ہزار ساٹھ سے لے کر گیارہ سو روپے تک بھی فرق تھو رہا ہے جبکہ دوسری جانب سہولت بازار سرکار کے سہولت بازار جہاں پر فلور ملز مالکان کی جانب سے سبسیڈائز آٹا آٹھ سو ساٹھ روپے میں بیچا جاتا ہے ٹرک لگائے جاتے ہیں آج چکے ہرتال ہے اس لیے کسی بھی سہولت بازار میں آٹے کا ٹرک نہیں پہنچا اس لیے پھر گورنمنٹ کے ساتھ مزاکرات جواری ہیں اس تمام سورتحال پر بات کریں گے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں فلور ملز اسوسییشن کے چیئرمن ہے آسیم رضا صاحب سر بہت شکرہ پگیم میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ گورنمنٹ نے ٹیکس تو واپس لے لیا کلریفکیشن آگئی اس کے باوجود دھرتال کیوں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جس ٹائم پہ ایک ہفتہ پہلے ہم نے ایک پریس کانفرنس میں انٹی میٹ کیا تھا گورنمنٹ کو کہ یہ ٹیکس جو پروپولز ہے اس کے اندر یہ یہ فلوز یا فلو ملنگ کے حوالے سے یہ ٹیکسز نے ایڈ اپ ہوئے ہیں یا انہینس ہوئے ہیں تو اس حوالے سے اس دوران کوئی ایسی کلریفکیشن یا چیز نہیں آئی پھر جو ہماری پروپولز میٹنگ تھی بائیس کو اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم 23 تاریخ سے واشنگ بند کریں گے اور 24 و 25 دو دن ہم علامتی ہرتال کریں گے کہ حکومت کو اس چیز کی سنسیٹیوٹی کا ادراک کریا جا سکے کہ یہ پرولم ہے ہمیں اس میں کسی قسم کا عوام کو یا حکومت کو خراب کرنا مقصود نہیں تھا صرف اپنا سینس رجیسٹر کرنے کے لیے ہم نے یہ سارا معاملہ کیا اس کے اندر کل ہماری واشنگ نہیں ہوئی تھی لہذا اس واشنگ نہ ہونے سے آج کے دن سپلائز یا گرائنڈنگ نہیں ہو سکتی ایک بات تو یہ تھی دوسری چیز یہ ہے کہ جو پرولم تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا فلور ملنگ سیکٹر ہے اس کو ریڈیوسٹ ریٹ میں ترن اوور کے رکھا گیا تھا چونکہ ترن اوور مینز کے آپ کی جو پورا ترن اوور پورے سال میں جتنی آپ نے بزنس کیا ہوتا ہے اس پہ ٹیکس ہوتا ہے سٹریٹ اوے آپ کی پروفٹیبلیٹی پہ نہیں ہوتا ٹیکس جب گندم کی قیمت بڑھے گی تو ہمارے گرائنڈنگ چارجز اسی طرح چل رہے ہیں جو پہلے چل رہے تھے تو اس کے اندر ہمیں کوئی زیادہ بینیفٹ ترن اوور بڑھنے سے نہیں ہوتا بلکہ جس طرح چودہ سو سے اٹھارہ سو گندم کی قیمت ہو بھی تو حالیہ اضافہ دس روپے کیجی کا یہ بھی ہمارے ترن اوور کا بڑھائے گا تو یہ ترن اوور جب بڑھے گا تو ہمارا ٹیکس تو آلڑی بڑھ چکا تھا ابھی جتنا ٹیکس بڑھ چکا ہے ان تمام کو ملا کے آنے والے وقت میں اگر یہ ٹیکسز واپس نہیں لے جاتے تو آٹے کی قیمت تقریباً کتنی بڑھ سکتی ہے دیکھیں ابھی جو صورتحال ہے اگر یہ ٹیکس واپس نہ لیا جاتا تو جی ایس تی سترہ پرسنٹ اور وان پوائنٹ تو فائیو ترن اوور ٹیکس کا جو اضافہ ہے وہ راؤنڈ نووے روپے کے قریب ہے اب اس کو راؤنڈ کرتے ہوئے پانٹ تو کم رہ گیا نا وہ تو خلیریفکیشن آ گئی کہ پوائنٹ ٹو فائیو ہی ہے اگر نہ لیا جاتا تو اس کی ریفلیکشن یہ تھی لیکن جب ترن اوور واپس ہو گیا تو وہ پچیس سے تیس روپے کا جو اضافہ تھا وہ نکل گیا بائر اب ہم آجاتے ہیں جی ایس ٹی پہ جی ایس ٹی میں بھی جو اضافہ انہوں نے لکھا ہے وہ سترہ پرسنٹ ہے کہ اس کو واپس کیا جا رہا ہے لیکن فلور ملز ور ایگزیمٹڈ ان کے ویڈ برین کی ایگزیمشن آلیڈی موجود ہے کہ ان پہ یہ ٹیکس نہیں لگے گا اگر اس کی کلیریفکیشن ہو جاتی ہے تو جو نارمل ریٹس ہیں آٹے کے پھر وہی چلیں گے اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں آجو آزم صاحب اب ہمیں یہ بتائیے کہ بات کس سے ہو رہی ہے مذاکرات کس سے چل رہے ہیں امید کیا ظاہر کی جا سکتی ہے دیکھیں اون بورڈ فیڈر گورنمنٹ کے بحاف پہ سارے لوگ ہیں میری ڈیریکٹلی جو بات ہوئی وہ وقار مسود صاحب سے بھی ہوئی کل رات اور انہوں نے یقین دھیانی کرائی موٹی کلیریفیکیشن کہ یہ جو سترہ پرسنٹ انہینسمنٹ کی واپسی ہیں یہ چیزیں یہ کلیر ہو جائیں گی ابھی صاحب لاہور میں جو سبسیڈائز ریٹ پر آٹا فراہم کیا جا رہا ہے کتنی گندوں مل رہی ہے آپ کو کتنا آٹا سبسیڈائز ریٹ پر آپ پہنچا رہے ہیں ہمارے دیکھیں ابھی تک تو جو برمدان یہ سہولت بیزارز ہیں وہ لاہور میں آراؤنڈ ٹیز کے قریب یا ستاریس ہیں اسی طرح ہیں پلاس پائنس ان میں کوئی بڑی سیل نہیں ہے اور ابھی تک اس کی گندوں نہیں دی گئی یہ فلول میلز اپنے اینڈ پہ گندوں دے رہی ہیں اس کی سبسیڈائز ویٹ ملے گی ہمیں جب اس کی اپروول کیبنٹ سے ہو جائے گی تو تل دس ٹائم وی ایو ناٹ بین گیون سنگل بیگ او ویڈ بائی گورنمنٹ یہ اکاؤنٹ فار ہوتا جائے گا جب اپروول ہو جائے گی تو تب ملے گی اور وہ کونٹی بہت کم ہے میرا حال ہے ہارلی سو ڈیٹھ سو دو سو تھیلے ایک بازار میں بک رہے ہیں تو اگر ہم اس کو آل ٹوگیدر بگن لیں تو ڈائی تین چار ہزار سے زیادہ دس کلو والا تھیلہ جو اگر ہم اس کو بیس کلو میں کنورٹ کریں تو ہزار دو سو تھیلہ نہیں جبکہ لہوٹ پورے کی ڈیمانڈ سوہ دو لگ تھیلہ ڈیلی بیسس پہ ہماری سپلائیز ہوتی رہی ہیں اور وہ ہے آجوہ آزم صاحب اب ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ پیٹی آئی کے گورنمنٹ ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو سہولت دینے کے لیے آئے تھی کوئی کامپیکٹ پالیسی ابھی تک بن سکی ہے کیونکہ کبھی گندم مہنگی ہوتی ہے تو سارا پریشر عوام پہ آتا ہے آٹا مہنگا ہونے کی صورت میں پھر آفر تال کرتے ہیں پھر بجٹ آتا ہے اس پہ اختلافات ہوتے ہیں یہ ہر چھے مہینے کے بعد ہر چار مہینے کے بعد ہر دو مہینے کے بعد اس طرح کا معاملہ ہم کیوں دیکھتے ہیں ہم آٹے پہ بات کیوں کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں پہلے جو اشیوز تھے وہ ڈیفرنٹ تھے ملک کے اندر گندم کی پچھلے سال پیداوار کم تھی اس سے پچھلے سال جب ہم دیکھ رہے تھے تو پولٹری فیڈ کو دے دی گئی تھی اس سال کا سینریو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں دیٹ اس ڈیو ٹو ٹیکسس تو دیکھیں ادارہ ہے یہاں ایک سسٹم میں آپ کو مختلف ٹائم اگز میں مختلف چیزوں کو مسائل درپیش ہوتے ہیں جو کرنٹ سینریو کے اندر ہمارے ملک میں اندر اچھی گندم ہوئی اور پر ایکڑ ہیلڈ اچھی رہی اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم شاید اپنی خود کفیل ہیں گندم کے اندر پنجاب کی حد تک اگر میں بات کروں تو اور اگر ہم بات کر لیں باقی سبوں کی تو شاید دیس پناہ لاک ٹن سے زیادہ بائر امپورٹیڈ ویڈ کی ضرورت نہیں ہے تو جو کہا جاتا ہے کہ بمپر تو میں سمجھتا ہم پچھلے سال کی نسبت بمپر ہے پچھلے سال دو سنتالیس لاک ٹن کی کراپ سائز تھا اس سائل آپ کا دو سنتالیس پلس ہوگا تو اچھی کراپ سائز ہوا دو سنتالیس پھر دو ستر بمپر کراپ اس کے باوجود ماضی میں بھی ہم نے سنا کہ باہر سے گندوم آئے گی ابھی بھی ہم یہی بات سن رہے ہیں کہ باہر سے گندوم آئے گی جب باہر سے آئے گی تو پھراتا مہنگا ہوگا دیکھیں آپ کا زیرکاش سکبہ کم ہوتا جا رہا ہے کیوں کہ اسی کے مقابلے پہ ویڈ کے مقابلے پہ آپ کی جو مکعی ہے میز ہے اس کی پر ایکڑ ہیلڈ بہت اچھی آ رہی ہے وہ سو من کے قریب ہے تو بہت سارا رکبہ گندوم سے شفٹ ہو رہا ہے مکعی کی طرف اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں اپنی ویڈ کے بھی سیڈ کو ہائیبریڈ ویڈ باہر سے امپورٹ کر کے یہاں تو سوئنگ کریں یہاں کچھ ایسے معاملات کریں کہ اٹ پار آ جائے کاشتکار جو مکعی سے ریٹرن اس کو آ رہا ہے اسی طرح اگر گندوم میں آئے گا تو میرا خیال ہے ہم ایکسپورٹ بھی کرنے میں مطلب آپ سمجھ لیں کہ ہمارے بار سرپلس ویڈ ہوگی ہم ایکسپورٹ بھی کر پائیں گے پھر کوئی معاملہ نہیں رہے گا لیکن جب آپ کی ایکنومک جو آپ کالکولیشنز کرتے ہیں اس کے اندر فرق ہوتا ہے تو پھر دن یو گو فور کہ جس میں آپ کو اچھا سر اس انڈسٹری سے آپ کا بڑا گہرہ تعلق ہے مجھے یہ بتائیے گزشتہ تین سالوں میں یا پھر ابھی بھی گورنمنٹ کے کاغذات میں کوئی ایسا پلان آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہائیبریڈ بیچ کی طرف جائیں اور پڑ ایکر پیداوار جو آپ کہہ رہے ہیں بڑھانے کے لیے کچھ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں کچھ بہتری آئے گی دیکھیں اس ٹائم تک جو میں ماضی کی بات کر رہا ہوں جو ریسرچ سینٹرز ہیں وہاں پہ جو ڈاکٹرز آپ نے چائنہ سے پڑھ کے آئے تھے وہ بھی بے روزگار بیٹھے ہیں حکومت کے خرچوں پہ گئے تھے ان کے پاس کوئی ریسرچ ورک نہیں ہے چونکہ فنڈز ہی نہیں دیئے گئے ریسرچ کے لیے تو یہاں تو آپ نے جو ان کو بھیجوایا تھا اور جو ان کی ایکسپورٹیز ہیں اس سے بینفٹ لینے کے لیے آپ ان کو فنڈز بھی مہیا کریں تاکہ وہ اپنے تجربے سے اس ملک کی خدمت کر سکیں لیکن باوجود اس کے کہ ان کو ساری ایکسپورٹیز ہونے کے آپ نے ان کو بیکار بٹھایا ہوا ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن اب میں امید کرتا ہوں جس سے اب افاق میں ہماری ملاقات ہوئی اور جمشید چیما صاحب کے جو میں نے خیالات دیکھے مجھے لگتا ہے کہ پرائیم میریسر صاحب نے ان کو شایدی سے لیے پوائنٹ کیا ہوگا آج اور کل ہر تال معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا تیس جون کو ہم سن رہے ہیں کہ پھر آپ کا پلان ہے جی دیکھیں ٹرنوبر ٹیکس والا حل ہو گیا رہ گیا جی ایس ٹی کا آدھا ہو گیا آدھا رہ گیا آدھا اگر نہیں بھی ہوتا تو مان جائیں گے آپ میں گزارش کرتا ہوں اس کی کلیریفکیشن ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہو جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آسیم رزا صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور اس وقت جو بازاروں میں آتے کی صورتحال ہے وہ آپ کو ہم نے دکھا دی ہے اور ان کی جانب سے جو مقب سامنے آیا ہے کہ امید ظاہر کی جاری ہے کیونکہ آٹا بنیادی ضرورت ہے گورنمنٹ بھی ترجیحات میں اس مسئلے کو حل کرنے میں دکھائی دے رہی ہیں ناظرین آج کے پروگرم ٹاپ سٹوری میں ہم نے آپ کو فلور میلز کا وزر بھی کروایا ہے وہاں پر جو مزدور آج بیبسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں جو پریشان حال ہیں کہ آج ہرطال ہے کام نہیں ہے آج جب ان کو تنخواہ نہیں ملے گی تو گھر کا سسٹم کس طرح سے چلے گی فلور میلز آج ہرطال پر ہیں پورے لاہور میں آٹے کی سپلائی نہیں ہوئی دو روزہ ہرطال کی کال کی گئی ہے اب دیکھتے ہیں جی یہ معاملات گورنمنٹ حل کر پاتی ہے مذاکرات ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر آنے والے ایک سے دو روز میں ہی لاہور شہر میں آٹے کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرم میں پھر سے ملاقات ہوگی اللہ نکے باہر